مولا جن کے آغاز میں بات کریں گے وصر آسم کا دو سو یونٹ والے سارفین کے لیے تین ماہ تک گرلیف کا اعلان شہباز شریف کا کرناچی بندرگاہ پر ڈیوٹیز قیمت میں بارہ سو عرب کی کرپشن کا انکشاف سو یونٹ یا دو سو یونٹ دیتے ہیں ان کو ہم پروٹیکٹڈ سیگمنٹس کہتے ہیں ان کے بھی نرخ بڑے تو یقینا پورے ملک میں صدائے اتجاج بلند ہوئی گریلو سارفین جو ہیں وہ چورانوے فیصد اس سے فیض جاب ہوں گے جو آج میں اعلان کرنے والا ہوں وزیر آزم شہباز شریف نے دو سو یونٹس والے سارفین کو رائد دینے کا اعلان کر دیا ہم ان کو رائد دے رہے ہیں تین مہینے کے لیے جولائی، اگست، سپٹمبر اور پھر اکتوبر میں موسم بیتر ہو جاتا ہے تو یقینا یہ بجلی کی جو استعمال وہ بھی کم ہوتا ہے اس کے اوپر پچاس ارب روپے کی رقم خرش ہوگی اور اس میں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپیشن بھی شامل ہے گریلو سارفین ہیں ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا چار روپے سے لے کے سات روپے فی یونٹ توانائی کے شعبہ میں اصلاحات کے حوالے سے تقریب سے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کو مجبوری قرار دیا بجٹ جو ہماری ایک ضرورتی ملک کی کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کرنا تھا اگر اس کے بغیر کر سکتے تو میں آخری شخص ہوتا کہ ہم کہتا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں یہ کرنا ہے وہ ہماری ایک مجبوری ہے ڈاؤن سازنگ کا پروگرام شروع ہو چکا ہے اور میں خود نگرانی کر رہا ہوں ان تمام اہم شعبوں کی ایف بی آر فیڈل بورڈ آف ریونیوں کی سا فصدی ڈیجٹائزیشن ہو رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا پاکستان میں دس لاکھ ٹیو ویل تیل سے چلتے ہیں تیل کا درامدی بل ساڑھے تین ارب ڈالر سالانہ ہے بزنس مارڈل بنا کر دس لاکھ ٹیو ویلوں کو شمسی طوانائی پر منتقل کیا جائے گا خالد محمود ایکسپریس نیوز اسلامباد اور اب کچھ بات کریں بدلتے موسم کی تو عبر رحمت شہریوں کے لیے زحمت بن گئی جرازی نے وانسون کی پہلی بارش سے ہی سڑکیں تالاب بن گئی جی ہاں پینے کو ملتا نہیں اور سڑکوں سے جاتا نہیں بات کر رہے ہیں پانی کی اور شہر قائد میں سڑکیں اس وقت تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں شہر قائد میں بارش کے بعد تھنڈی ہمائے چل پڑی موسم سہانہ ہو گیا سرجانی ٹاؤن میں اس سب سے زیادہ 58 میلی میٹر اور انگی ٹاؤن میں 30 میلی میٹر بارش رکارڈ کی گئی دوسری جانب نورت کراچی میں شادمان نالا اوور فلو ہونے سے سخی حسن کبرستان کے اطراف کی سڑکیں تالاب بن گئی جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا حسن اسکوار فلائی اوور کے نیچے پانی جمع ہونے سے کئی گاڑیاں پانی میں پھس کر خراب ہو گئی جمال الدین افغانی روڈ نیپا گرو مندر شاہین کمپلیکس اور شارع فیصل بھر بھی کئی جگہ پانی جمع ہونے سے دشواری کا سامنہ رہا سرجانی ٹاؤن ٹنکی سٹاپ کے قریب دکان کی دیوار گرنے سے ایک شخص جاباک اور ایک زخمی ہو گیا سرشاہ سلیمان روڈ شارع فیصل صدر ایمی جنر روڈ یونیورسٹری روڈ پر ٹرافک جیم رہا میر کراچی مرتضی وام نے دعویٰ کیا ہے کہ نالوں کے تمام چوکنگ پوائنٹس کلیر ہیں عملہ سڑکوں پر موجود ہے بارش شروع ہوتے ہی کہ الیکٹرک کے دو سو سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے کئی علاقوں میں بجلی کی فرامی موتل ہو گئی پارشوں کا سلسلہ جمعرات تک جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے ساتھی رپورٹر نعیم خانزادہ کے ساتھ آفتاب خان ایکسپریس نیوز دھابیجی پمپنگ سٹیشن پر پائپ لائن پھٹنے سے کراچی کو پانیسی سپلائے موتانکے کی بل ہے دھابیجی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن فیس تین پمپ ہاؤس کے تین پمپ بند ہو گئے ہیں پانی کے پریشر سے بہتر انچ خطر کی پائپ لائن نمبر پانچ تھماکے سے پھٹ گئی ہے وارٹر بورڈ انتظامیہ کے مطابق پائپ لائن سے کراچی کو یومیا سو میلین گیلن پانی فراہم کیا جاتا ہے پائپ لائن کی مرامت میں چوبیس کھنٹے درکار ہوں گے اب آپ کو بتائیں کہ حساس ادارے کو شہنیوں کی فان کال سننے اور ٹریس کرنے کا اختیار مل جا ہے حکومت قومی مفاد میں سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری دے دی ہے وفاقی حکومت نے حساس ادارے کو شہریوں کی فان کال سننے اور ٹریس کرنے کی منظوری دے دی گزٹ آف پاکستان کے نوٹیفکیشن کے مطابق قومی سلامتی کے مفاد میں وفاقی حکومت نے حساس ادارے کو اجازت دی کسی جرم کے خدشے کے پیش نظر ادارہ ٹیلیفن کال میں مداخلت یا ٹریس کر سکتا ہے فان کال کے ساتھ ساتھ میسیجز میں مداخلت کے ٹریس کرنے کا بھی اختیار ہوگا نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ حساس ادارے کی طرف سے نامزد کیا گیا افسر فان کال میں مداخلت کے اس کو ٹریس کر سکے گا ایجنسی جیس افسر کو نامزد کرے گی وہ گریڈ 18 سے کم درجے کا نہیں ہوگا وفاقی کابینہ نے یہ نامزدگی کا اختیار پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایکٹ 1996 کے سیکشن 54 کے تحت دیا جبکہ اس حوالے سے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی نے تمام لائسنس ہولڈرز کو ہدایت کی ہے وہ اس پر عمل درامت یقینی بنائیں نئی مزغر ایکسپس نیوز اسلام آباد آفردش لیڈر کا فان ٹیپنگ کی اجازت چیلنج کرنے کا ایلاؤن مریوب کہتے ہیں کسی کو حق ہے ہمارے فان طلب کرے جو نئے قانون بنا رکھے ہیں وہ اسی کے تحت جیلوں میں جائیں گے یہ حق کس کو ہے کہ یہاں پہ ان کے پاس کوئی علم غیب آ گیا ان کے پاس کوئی ایسی ٹکنالوجی آ گئی کہ ان کو معلوم ہے کہ اس عدالت کے سامنے آپ سے ایک دن بعد کوئی ان کے ذہن میں بات آ جائے کہ یہ کرائم کمیٹ ہوگا لہٰذا ہم لوگ ان سارے لوگوں کو ٹیلی فون سٹیپ کریں گے اور وہ چیزیں ان کے خلاف ہم لوگ سوائد استعمال کریں گے بھائی جان یہ نہیں ہوتا وزر قانون عظم رضی طارر کہتے ہیں کہ کال ٹریسنگ اور جیو فینسنگ سے کئی کیسز کو حل کیا گیا ہے انیس سو چھانوے کا قانون ہے جسے لاغو کیا چھے حکومتیں گزریں اگر قانون برا تھا تو ختم کر دیتے انیس سو چھانوے سے لے کے آج اٹھائیس سال ہو گئے ہیں سر اس عرصے میں محترم لیڈر آف اپوزیشن حکومتوں کا بھی حصہ رہے ہیں پانچ حکومتیں اس عرصے میں آئی ہیں ایک مارشل لوہ ہم نے فیس کیا ہے پرویز مشرف دور میں عمر یوب صاحب خود حکومت کا حصہ تھے کسی حکومت نے اس پرویین کو چینج نہیں کیا یہ لاو ہے سنس نائنٹین نائنٹی سکس اور یہ انٹیکٹ ہے اسی صورتحال میں صدر آصیف علی زرداری کہتے ہیں ہمارے دوستوں کی ذرعی سوچ نہیں ذرعات پر انکرم ٹیکس لگا رکھے ہیں آصیف علی زرداری کی لاہور پر چواتری شجاست سے بھی ملاقات خیریت تریافت کی زیاسی صورتحال پر تباطلہ خیال ہوا الحمرہ آٹ کانسل میں معروف صحافی واری سمیر کی یاد میں سیمینار سیمینار سے خطاب میں صدر مملکت آصیف علی زرداری نے کہا ایگرو فارم اور ایگرو انڈسٹری سے ملک کا بڑا مستقبل وابستہ ہے کچھ دوستوں کو ایگری کلچر سوچ سمجھ نہیں آتی اب وہ اور بھی انکرم ٹیکس لگانے جا رہے ہیں انکرم ٹیکس تو زیادہ تر لگے گا بڑے زمیداروں پر چھوٹے پر نہیں لگے گا مگر پھر بھی وہ لگانے جا رہے ہیں اور لگانا پڑے گا آئی میف کا جسے کہتے ہیں نا ایک شرط ہے وہ تو وی آ فائن ڈی ریڈی ویڈ تی کنڈیشنز آف گوئیگ انٹو ایٹ صدر مملکت کہتے ہیں زندگی میں ہر کسی پر آزمائش آتی ہے جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں آزادی صحافت کے ساتھ ہوں میں یہ سیلف آزادی کے ساتھ نہیں ہوں یہ جو سیلف آزادی ہے جو میں گروپ بنا کے کرتا ہوں اور میرا کوئی گول ہے اس موٹف کے لیے کرتا ہوں انموٹیویٹڈ ہو بالکل ہزار بسم اللہ مجھ پہ جتنی کرٹسزم گوئی ہے اور ہوتی ہے میرا خیال ہے کسی اور شخص پہ نہیں اور میں ٹی وی دیکھتا بھی نہیں میری عقیبت ہوتی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے پاور ٹو دو بیپل ہے پاور ٹو دی انڈویجول ہے انڈویجول پاورفل ہے صدر مملکت عاصف علی زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی مسلم لکاف کے سربراہ چہدری شجاعت حسین کی رہائش کھا گئے ان کی آیادت کی نیک تمناوں کا اظہار اور سیاسی صورتحال پر تباتلہ خیال کیا افضال طالب ایکسپریس نیوز لاہور نو مائے کے تین کیسز میں بانی پی ٹی آئی کی عبوری زمانت کو خارج کر دیا گیا ایسی لاہور نے جنہاری سرکری ٹاور اور تھانہ شادمہ نظریات اشکیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے ہفتے کو بانی پی ٹی آئی کے مخدمات کا فیصلہ محفوظ کیا تھا وزیراللہ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پانچ سو یونٹ تک خرچ کرنے والے پینتالیس لاکھ سارفین کے لیے سولر سسٹم لا رہے ہیں پنجاب کابینہ کی اجلاس سے خطاب میں مریم نواز کا کہنا تھا بجلی کے بل بڑھنے کی وجہ سے عوام میں بیچینی ہے لینا خوش آئے نمر ہے اجلاس میں قرآن مجید کا میاری نسخے کے بارے میں نوٹیفیکیشن کے اجرا اور ایم ڈی کیٹ کے نقاط کے لیے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسیز کی خدمات حاصل کرنے کی منظوری دی گئی چیپن پی سی بی کی کرکٹ پر بہتری کے لیے مشافرت مکمل موسیل نکی نے کوچیز کو کرکٹ پر پیسپل کے لیے فری ہینڈ دے دیا ہے ٹرینمن پی سی بی موسیل نکی کو پاکستان کرکٹ کا گراف بلند کرنے کا اہم چیلنج ترپیش لاہور میں بوٹ سربرا نے وائٹ اور ریڈ بول ٹیم کے کوچس گاری کرسٹن، جیسن گلاسپی اور معاون کوچ آسر محمود سے ملاقات کی انہیں اہم فیصلے کرنے کے لیے فری ہینڈ دے دیا میٹنگ میں کھلاڑی کے ٹیم میں شمولیت فٹنس سے مشروط کرنے بیٹنگ، باولنگ اور فیلڈنگ بہتر بنانے کے لیے فیصلہ کیا کیا چریمنٹ کی سسٹم کی آور ہالنگ کے لیے سابر کرکٹرز کے ساتھ بھی اہم بیٹھک ہو چکی جس میں انتقاب عالم سلیم علتاو، سکندر بخ اکبال قاسم، حارون رشید صادق محمد، شفیق پاپا سلیم یوسف، یاسر حمید یاسر شاہ، سرفراس احمد اور اجاز احمد شریک ہوئے ملاقات میں باسط علی بجاہت اللہ واسطی، آسیم کمال محمد سمی، راشد خان آمیر ملک، شفقت رانہ عبدالروف، سلمان بٹ اصر خان اور اصر محمود بھی شامل تھے سابق کرکٹرز نے فرس کلاس کرکٹ کے نظام میں بہتری لانے کی تجاویز نہیں کوچنگ، سلیکشن اور پچز کے میار پر تحفظات کا اظہار کیا قادی آسم ٹروفی، انڈر نائنٹین، انڈر سکسٹین اور سکول کرکٹ کے فروغ کے لیے بھی اقدامات پر زور دیا گیا سنی اتحاد کانسل کی مقصود نشستوں سے مطالق فیصلہ محفوظ چیف جسٹس قاضی فائزیسا کے جانب سے ریمارکس دیئے گئے اور کہا گیا کہ فیصلہ کب سنایا جائے گا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے بڑی عدالت میں بڑے کیس کی سمات مکمل سنی اتحاد کانسل کی مقصود نشستوں سے مطالق کیس کا فیصلہ محفوظ چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا فیصلہ کب سنایا جائے گا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے فیصلہ سنانے سے مطالق آپس میں مشاورت کریں گے سنی اتحاد کانسل کے وکیل فیصل صدیقی کے جواب الجواب دلائل کہا دوہزار اٹھارہ میں بی ای پی نے کوئی سیٹ نہیں جیتی لیکن تین مخصوص نشستیں ملی جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا یعنی دوہزار اٹھارہ میں الیکشن کمیشن ٹھیک تھا سپریم کورٹ دوہزار اٹھارہ انتخابات پر انحصار نہیں کرے گی چیف جسٹس نے کہا آپ بار بار پی ٹی آئی کی طرف سے بات کرنے لگتے ہیں آپ سنی اتحاد کانسل پر رہے ہیں آپ کی لوجک کے مطابق متناسب نمائندگی کے حساب سے تو سنی اتحاد کانسل کو زیرو نشست ملنی چاہیے آپ کی تو عام انتخابات میں زیرو نشست تھی آپ سب باتیں اپنے خلاف کر رہے ہیں اگر ہم آپ کے دلائل مان لے تو آپ کا کیس ہی نہیں آپ جلس سمجھ جائیں گے دوران سماعت جسٹس اتھر من اللہ نے رمارکس دیئے ووٹ کے حق پر کوئی بات نہیں کر رہا عوام نے ایک مخصوص سیاسی جماعت کو ووٹ دیا صورتحال کے مطابق ایک بڑی سیاسی جماعت کو ووٹ ملا جس کو انتخابی عمل سے نکال دیا گیا بات سیاسی جماعت کی نہیں بلکہ عوام کے ووٹ کے حق کی ہے بلنے کے نشان کا فیصلہ آنے سے پہلے حامد رضا پی ٹی آئی کے نامزد تھے کیا الیکشن نورمل حالات میں اور شفاف ہوئے تھے ایک بڑی سیاسی جماعت کو اپنے امیدوار دوسری جماعت میں کیوں بھیجنے پڑے الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی جس وجہ سے تنازہ پیدا ہوا جسٹس اتھر من اللہ نے کہا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے سامنے ریکارڈ دبانے کی کوشش کی الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت کو انتخابات سے نکالا کیا ایسے عمل کو سپریم کورٹ کو نہیں دیکھنا چاہیے تمام فریقین کے وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ساتھی رپورٹر نعیم اسغر کے ہمراہ جہانزے باباسی ایکس پریس نیوز اسلام آباد کسی جماعت کو جیتی ہوئی نشستوں سے زیادہ سیٹے دینا غیر آئی مقصوص نشستوں کی وجہ سے ایک ای پی میں سینٹ الیکشن نہیں ہو سکے ہمیں امید ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ ججمنٹ اناؤنس ہوگی آرٹیکل ففٹی ون کے مطابق کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو زیادہ سے زیادہ وہ سیٹے مل سکتی ہے ریزارو جو اس کی جیتے ہوئے سیٹوں کے مطابق ہو کسی بھی پارٹی کو جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹے دینا دس پروکورشنیٹ ہے یہ عین کے روح کے خلاف ورزی ہے آج بڑی خوشی ہوتی کہ اگر آج شاہ اڑر آ جاتا لیکن جج صاحبان کی ثواب دی دے ہمیں پھر بھی امید ہے انشاءاللہ دو تین دن میں یہ ججمنٹ آئے گی اور یہی قانون کے مطابق انشاءاللہ یہ سیٹیں ہمیں ملے گی لاہور فیصل آباد سمیت پنجاب کے تعلیمی بورڈز نے میٹرک کے نتائج کا اعلان کر دیا راوالپنڈی میں تعلیبات نے میدان مار لیا سرگودہ بورڈ میں پہلی تین پوزیشنز ٹویشن کے پسپاندہ صلاح بھکر نے اپنے نام کر لی ہیں پنجاب کے تمام بورڈز کا میٹرک کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان پوزیشن ہولڈرز نظام پانچ سال بعد پھر بحال گریڈ سسٹم ختم راوالپنڈی بورڈ میں طالبات بازی لے گئیں لاہور بورڈ کے زیر احتمام میٹرک کے امتحان میں سائنس گروپ میں محمد آیان کاشف نے بارہ سو میں سے گیارہ سو نوے نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن اپنے نام کی موئیز حیدر اور ماہین سجاد نے گیارہ سو چھاسی نمبر حاصل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی دوسری پوزیشن چار بچوں نے حاصل کی امتحان میں ایک لاکھ ستر ہزار طلبہ پاس ہوئے کامیابی کا تناسب انتر اشاریہ سات پانچ فیصد رہا راوالپنڈی بورڈ میں سائنس اور جنرل گروپ میں طالبات نے پہلی تینوں پوزیشنوں پر اپنی حکمرانی برقرار رکھی امتحانات میں کل ستاسی ہزار چھے سو انتالیس امیدوار پاس ہوئے کامیابی کا تناسب تہتر اشاریہ چار نو فیصد رہا ملتان بورڈ میں آرٹس گروپ میں تینوں پوزیشنز مدارس کے طلبہ نے حاصل کی محمد انس نوید نے گیارہ سو اکانوے نمبر لے کر پہلی فیضان شوکت نے گیارہ سو نوے نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی کامیابی کا تناسب اٹھتر اشاریہ چھے فیصد رہا فیصلہ باد میں اروج فاطمہ نے گیارہ سو نواسی نمبر کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی محمد فائق اور علی احمد نے گیارہ سو ستاسی نمبروں کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی معظم طفیل گیارہ سو چھاسی نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن پر رہے